مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے تنہا اس کے لئے شریف اور بلند ترین نام ہے اور عظیم اور روشن ترین بادشاہت سے مختص ہے اس کے بعد کوئی انتہا نہیں اور اس کے سوا کوئی مقصد نہیں اس کے رحمت ہر چیز کو شامل ہے اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے وہ پاکداز صاحب جلال معبود اور رب ہے اور کامل قدرت والا اور فیصلہ کرنے والا ہے اس نے مؤمنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے جو عرب و عجم میں سب سے عمدہ ہیں اصل و تربیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں اقل و دانشمندی کے لحاظ سے سب سے پختا ہیں اور یقین و عظیمت کے اعتبار سے سب سے کامل ہیں ان کے رب نے انہیں روح و جسم کے اعتبار سے پاک کیا ہے انہیں عیب اور برائی سے دور رکھا ہے انہیں حکمت و حکم سے نوازا ہے ان کے دریے بندلوں اندھی آنکھوں اور بہر کانوں کو کھولا ہے جنانچہ ان پر وہ لوگ ایمان لائے اور ان کی مدد کی جن کے لیے اللہ نے سعادت میں حصہ رکھا اور انہیں ان لوگوں نے جھٹلایا اور ان سے محمور لیا جن کے لیے حتمی طور پر اللہ نے بدبختی لکھ رکھی ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اللہ روز آفزون درود و السلام نازل فرمے آپ پر آپ کے آل پر اور آپ کے صحابہ پر اور خوب خوب سلامت نازل فرمائیں اما بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اور اللہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مدود تھام لو اور فوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھی تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئی اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤں مومن جب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بندوں پر اس کی رحمت کا اعتقادہ تھا کی ان کی خبرگیری ایسے انسان کے دریے کرے جو ان کی اصلاح کرے ان کے معاملات کو دیکھیں انہیں رشد و ہدایت کی طرف لے جائے انہیں گمرائی سے ہدایت کی طرف نکالے اور ان کی مقرر فطرت کی حفاظت کرے تو ان میں انبیاء رسول بھیجے جو مخلوقات میں سب سے بہتر اور حق کے چونیدہ ہیں جو اللہ اور اس کے مخلوقات کے مابین ایلچی ہیں ان تک اس کے پیغامات پہنچاتے ہیں انہیں اس کے مقاصر اور ارادے سے واقف کراتے ہیں ان کے درمیان وہ اچھے اخلاق اور شریف ترین خصلتوں کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ وہ نور حاصل کرنے والوں کا مقصد اور جستجو کرنے والوں کا قدوہ بنیں اس راستے پر بہت سی چونیدہ ہستیاں چلیاں اور اس سرچشمے سے خالص منتقب نفوس سہراب ہوئے جن کے آخر نشان ہدایت مخلوق کے سردار خاتم نبیین اور رحمت للعالمین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب حاشم بن عاشم جو نبی عربی قربشی حاشمی ہیں جو ابراہیم خلیل کی نسل زبیہ اسماعیل کی اولادوں میں سے ہیں ان سب پر اللہ درود و سلام نازل فرمایا اور انہیں شرف عزت سے نوازی اللہ تعالی نے ان سے رسالت کے دفتر پر مہر لگا دی ان کے دریئے نبوت کی قرنوں کو پورا کر دیا انہیں بندوں کا جنت تک کھننے والا دروازہ اور اس کی رحمت تک پہنچانے والا رحبر بنایا ان کی بعصد کے بعد اللہ ان کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا اور ان کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے راضی نہیں ہوگا وہ اور ان کی امت دنیا میں سب سے آخر ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلی ہوں گے آپ کی اور آپ سے پہلی انبیاء کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اسے بہتر اور خوسرت بنایا سوائے اس کے گوشوں میں سے ایک گوشے کی ایک اینٹ کی جگہ کی لوگ اس گھر کا چکر لگانے لگی اور اس پر تعجب کرنے لگی اور کہنے لگی کیوں یہ اینٹ نہیں رکھی گئی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ ہی وہ اینٹ ہیں جس سے عمارت کا حسن پورا ہوا اس میں آپ کا وہ مقام ہے جو تاج پر گوہر کا ہے اور ہار میں موٹی کا ہے چنانچہ آپ بہترین عمارت میں بہترین اینٹ ثابت ہوئی اسی طرح اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی پھر آگ نے اپنے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اس میں پروانے گرنے لگی اور اس پر ٹوٹ پڑنے لگی اور وہ شخص انہیں اس سے روک رہا ہے مگر وہ اس پر غالب آ کر اس آگ میں گرتے رہی آپ کو آپ کے رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب سبحانہ نے اس وقت بھیجا جب اہل کتاب کے کچھ بقایا کو چوڑ کر زمین کے باشندوں عرب و عجم پر اللہ کی ناراضگی چھا گئی تھی لوگ اس وقت سرزمین پر دو قسم کے تھی اہل کتاب جنہوں نے تغییر و تبدیل کر دی تھی اور اہل آوثان یعنی بھوت پرست جنہوں نے اس چیز کی عبادت کی جسے انہوں نے خود بنایا اور پسند کیا اس وقت انسانیت کو اس شخص کی سب سے زیادہ ضرورت تھی جو اس سے بہرہ روی جو اس سے بہرہ روی اور گمراہی کی تاریکیاں دور کری اور اس میں ہدایت کی روشنیاں اور استخامت کی مشعلیں دوبارہ جلائیں جو مٹ گیا ہے اسے دوبارہ اگائے جو ختم ہو گیا ہے اسے دوبارہ زندہ کریں اور روی حق سے اور روی حق سے سیائی اور اداسی کو صاف کریں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آیا جبکہ آپ غار حرام عبادت کر رہے تھے اس فرشتہ نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھیچا یہاں تک کہ اس کا دباؤ آپ کی برداشت کی آخری حد کو پہنچ گیا اور کہا پڑھ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا میں پڑھ پانے والا بندہ نہیں ہوں یہاں تک کہ اس نے کہا پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا تو پڑھتا رہا تیرا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا جس نے انسان کو اس سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا ان آیات کا نزول نبوتی محمدی کے آغاز کی اطلاع اور رسالتوں پر مہر لگانے والی آسمانی وحی کا اشارہ تھا جو لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالے گی اور اللہ کے ذریعے انہیں سلامتی کی راہوں کی رہنمائی کرے گی جو اس کی اور اللہ اس کے ذریعے انہیں سلامتی کی راہوں کی رہنمائی کرے گا جو اس کی خوشنودی کی پیداوی کریں گی پھر اللہ تعالی نے ان پر آیتوں کے بعد آیتیں نازل فرمائے جن میں آپ کو ڈرانے اور بشارت دینے کا حکم دیا چنانچہ آپ نے اپنی قوم کو چپکے چپکے ایک عرصے تک ڈرائیا پھر آپ نے اللہ کی راہ میں ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی دعوت کا کھل کر اعلان کیا نتیجہ میں مشرقین مکہ کی عدیت رسانی سے انتہائی تکلیف جہلی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑلایا اور آپ سے موہ پھیر لیا اور کہا یہ سکلایا ہوا مجنون ہے کہا یہ شعر ہے ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کریں اور کہا یہ شخص تو بلا شبہ سری جادگر ہے اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ قرآن پراغندہ خوابوں کا مجموع ہے بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے بلکہ شاعر ہے ورنہ ہمارے سامنے کو ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے حق میں پختہ تر ہوتے گئی اور جھٹلانے والوں کی باطل پر ہر دھرمی بڑھتی گئی بلکہ وہ تو سکشی اور نفرت پر اٹ گئی ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ مشکلات اور حادثات پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود افو درگدر فرماتے رہی اور امید کرتے رہی کہ ان میں کوئی ہوگا جو آپ پر ایمان لائے گا اور آپ کی تصدیق کرے گا آپ کی بی بی صدیقہ بنت صدیق نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ پر احض سے زیادہ سخت دن آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری قوم کی طرف سے بہت کچھ جھیلا ہے اور مجھے ان کی طرف سے سب سے سخت چیز آقابہ کے دن پیش آئی ہے جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے سامنے پیش کیا مگر اس نے میری دعوت قبول نہیں کیا اور میں غمزدہ بھی خیالی میں وہاں سے چل پڑا مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں مقام قرنثہ علمی تھا اپنا سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ بادل مجھ پر سایا فگن ہے دیکھا تو اس میں جبریل ہیں انہیں نے مجھے پکارا اور کہا آپ کی قوم نے آپ کو جو کچھ کہا ہے اور جو جواب دیا ہے اللہ نے یقیناً وہ سب سن لیا ہے اور آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے کہ آپ اپنے آپ اسے اپنی قوم کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں چنانچہ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں اخشبین یعنی دو پہاڑوں کو ان کے اوپر باہم ملا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کوئی چیز شیک نہیں کریں گے اسے بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے اور روہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر بن عاز سے پوچھا آپ مجھے بتائیے کہ کونسا سخترین معاملہ ہے جو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ کیا انہوں نے کہا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے حجر والے حصے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اخبہ بن عبی معیت آیا اور اپنا کپڑا آپ کی گردن پر ڈال دیا اور بری طرح آپ کا گلہ گھونٹ دیا ابو بکر آئی اور اس کے دونوں کندھیں پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور فیک دیا اور کہا کہ تم ایسے آدم کو قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ انبیاء میں سے کسی نبی کا حال بیان کر رہے ہیں جنہیں ان کی قوم نے مارا اور وہ اپنے چہرے سے کھون پوچھتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرے پروردگار میری قوم کو بخش دی وہ نہیں جانتے ہیں اسے امام بخاری اور امام مسلم روایت کیا ہے مومنوں جب مکہ میں مومن جماعت پر مصیبت سخت ہو گئی تو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تاکہ آپ خوریش کی ریشہ دوانی سے محفوظ رہ کر اپنے رب کی طرف دعوت دیں اور اہل مدینہ کے بیچ اللہ کے پسند دین کو قائم کریں چنانچہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جستہ جستہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئی اور اسے اپنا وطن بنایا یہ ہجرت اسلام اور کفر کے ترمیان حد فاصل تھی اس کے ذریعے اللہ نے اسلام کو غالب کیا اور کفر کو دلیل و رسوا اور مکہ میں مسلمانوں نے جو عضیت عذاب و تکلیف جھیلی اس کا زمانہ ختم ہوا نتیجتاً اسلام کی بالا دستی قائم ہوئی اور کفر کی حکمرانی ختم ہوئی اللہ کا کلمہ بلند ہوا اور کافروں کا کلمہ پست اہل اسلام اور اہل کفر کے ترمیان لڑائیاں ہوئیں جن میں حق و باطل برسر پیکار رہی اور باطل نابود ہوا بے شک باطل نابود ہونے والا ہے اس کے بعد مسلمانوں کی زندگی بدر اور خندق کے دن کئی قسم کی فتح و نسرت سے ویسی مزین ہوئی جیسے اس سے پہلے کمزوری اور شکستی سے دو چار تھی اہل کفر کو شکست و اور ناکامی حاصل ہوئی اور ایک کسی خیر سے بہر مند نہیں ہوئی اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مکہ جو کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب سرزمین تھی فتح کیا اور آپ آج طاقتور محفوظ اور واضح مدد تعید آنے کے بانے سے سرفراز ہیں جیسے کل آپ کو وہاں سے نکالا نہیں گیا تھا سرداران کفر میں سے اور سرداران کفر میں سے کچھ ہلاک ہو گئے اور کچھ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اور مؤمنوں کا راستہ اختیار کیا اور یہ فتح حاصل ہوئی اور سرداران کفر میں سے کچھ ہلاک ہو گئے اور کچھ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اور مؤمنوں کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالی نے نبی کو جو خواب دکھلایا تھا اسے سچ کر دکھایا اور اللہ ہی نے اپنے رسول کو بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام عدیان پر غالب کرے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب کے طریقے اور نبی اواب کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے اور سارے مسلمانوں کے لئے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے حجرت سے اسلام کے لئے فتح لکھی اور کفر و اہل کفر کو ناکامی اور شکست دی میں اس پاکداد کی پیہم نعمتوں پر حمد کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوہ کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جو مخلوقات کا رب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں آپ کو آپ کے رب نے اپنی رحمت سے پہلی خوش خبری اور اپنی عذاب سے تنبی بنا کر بھیجا اللہ درود نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل پر اور آپ کے صحابہ پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کریں مسلمانوں حجرت کی گفتگو آواز دے رہی ہے جسے دور رہنے والا ویسے ہی سن سکتا ہے جیسے نزدیک رہنے والا کہ مشکلیں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں اور ایک ہی اللہ آزماتا ہے پھر انتخاب فرماتا ہے عزتیں تکلیفوں سے جڑی ہیں اعتبار کمال انجام کا ہے نقص آغاز کا نہیں بند اسباب کام ملاتا ہے اور اللہ کوشش کرنے والے کو کامیاب کرتا ہے اور اللہ تعالی کوشش کو کامیاب کرتا ہے سبر کے ساتھ کو شادگی ہے اور کرب و شدت کے ساتھ مدد ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی حجرت کہتی ہے نبی حادی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر اقوال اعمال اور احوال کو تولا جائیں اس طریقے میں کوئی خیر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو امت کا آخر اسی چیز سے صدر سکتا ہے جس سے اس کا اول صدرہ ہے مشکلیں جھنہ آزادی کی پہلے منزل ہے اور تکلیفوں کی تاریخی سے امیدوں کی صبح نکلتی ہے یہ حجرت بتلاتی ہے کہ مہاجر وہ ہے جس نے او چیز چھوڑ دی جس سے اللہ تعالی نے جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے اتنی بات ہوئی اور آپ درود و سلام پڑھیں مخلوق میں اللہ کے چنید نبی پر جن کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا میں بلند ہے اور وہ آخرت میں شافع مشفع ہیں جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے اللہ کا فرمان ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشت نبی پر درود بھیجتی ہیں اے مؤمنوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر ان کی آلہ اور ان کے صحابہ پر اے اللہ تو راضی ہو جا آپ کے چاروں خلافہ ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور باقی تمام آل و اصحاب سے اے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا افو اپنے عفو کرم و جو سے یا رب العالمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا فرما اے اللہ کفر اور شرک و دلیل و رسوہ کر اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و خوشحالی اتا فرما اے اللہ تو ہمیں فتنے میں ناڑا اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں اے اللہ تو ملک حرمین کی حفاظت کر اے اللہ تو ہمارے ولی امر کی حفاظت فرما اے اللہ تو ہمارے ولی امر کو توفیق اتا فرما اے اللہ تو انہیں نیک مشہر اتا فرما اے اللہ تو ایسے کام کی توفیق اتا فرما جس میں اے اللہ تو انہیں ایسے کام کی توفید ہے جس میں شہروں اور بندوں کی فلائی اے اللہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث اصلح لنا شاننا کل ہمارے تمام معاملات کو تو صدھار دے اے اللہ تو اس نئے سال کو ہمارے لئے خیر و برکت استقام کا سال بنا دے اے اللہ تو اس سال کو ہمارے لئے امن و ایمان کا سال بنا دے اللہ تعالیٰ کی خشنودی کا سال بنا دے اے اللہ تو ہمیں ایمان کی زیند سے مزین فرما اے اللہ ہمیں تو گناہوں سے اور مسائب سے بچا لے اے اللہ تو مسلمان مرد اور عورت مرد اور زندگ پر رحم فرما اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے مشایق کی مغفرت فرما اور ان کے مغفرت فرما جن کا ہمارے اوپر حق ہے اور ان کے مغفرت فرما جنہوں نے ہمیں دعا کرنے کی گزارش کی ہے اے اللہ تو ہم تو تجھ سے ہم رحمت طلب کرتے ہیں جہنم سے آزادی طلب کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین